بسم اللہ الرحمن الرحیم محسس ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین کالا تھیتر ایک خوبصورت گیم برڈ شکار کیا جانے والا پرندہ ہے یہ برسحیر پاکوہن کا ایک جانا پہچانا پرندہ ہے بہت سے لوگ اسے اس کی خوبصورت آواز کی وجہ سے پالتے بھی ہیں پاکستان کے دہی علاقوں میں اس پرندے کو پالنے والے بہت سے شوکین حضرات پائے جاتے ہیں ناظرین اب بات کرتے ہیں اس کی شناحت اور جسمانی خصوصیات کے بارے میں کالی تھیتر کی جسامت تیس سے پینتی سینٹی میٹر اور وزن پانچ سو سے چھے سو پچاس کرام تک ہوتا ہے نر کا سر کالا ہوتا ہے سر کے پچھلے حصے کے پروں کے سرے بورے رنگ کے ہوتے ہیں نر کی ٹھوڑی کلا اور گردن کا اگلا حصہ کالی رنگ کا ہوتا ہے گالوں اور کانوں پر سفید دبا ہوتا ہے گردن کی نشلے حصے کے اطراف میں ایک سوخی مائی کالر پایا جاتا ہے تم چھوٹی اور آگے سے گول ہوتی ہے چونچ کالے رنگی اور آگے سے تھوڑی سی نیچے کو مڑی ہوئی ہوتی ہے مادائے نروں کی نسبت جسامت میں چھوٹی ہوتی ہے اور ان کا رغ بورا ہوتا ہے ناظرین کالا تیتر ترکی سے لے کر ایران پاکستان اور بہارت تک ملتا ہے یہ ایک مقامی پرندہ ہے جو ہجرت نہیں کرتا پہلے اس کا پھیلاؤں بہت سے دیگر ممالک تک تھا لیکن وہاں شکار کی ذاتی کی وجہ سے اب اس کا حاتمہ ہو چکا ہے ان کو کوکس گوام اور ہوائی کے جزائر پر مطارف بھی کیا گیا ہے پاکستان میں یہ پنجاب کے جنوبی علاقوں اور صوبہ سندھ میں پایا جاتا ہے ناظرین دنیا بھر میں کالے تیتر کی چھے جنگلی رسلیں پائی جاتی ہیں محربی کالا تیتر جو کبرس ترکی اراک اور ایران میں پایا جاتا ہے ایرانی کالا تیتر جو ایران کی جنوبی اور مغربی علاقوں میں پایا جاتا ہے انڈین کالا تیتر جو شمانی بہارت میں پایا جاتا ہے جنوبی پارسی کالا تیتر جو پاکستان کی جنوبی علاقوں اور بہارت کی مغربی علاقوں میں پایا جاتا ہے افخانی کالا تیتر جو جنوبی ایران افخانستان اور پاکستان میں پایا جاتا ہے مشرقی کالا دیتر جو بھارت اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کالا دیتر جھاڑیوں والے علاقوں اور گھنی اونچی فستوں میں رہنا پسند کرتا ہے خاص طور پر یہ دریاؤں کے قریبی گھاس میں پایا جاتا ہے یہ جنگلات میں رہنے والا پرندہ نہیں لیکن جنگلات کے ساتھ اگر گھاس والا علاقہ بھی ہو تو وہاں بھی پایا جا سکتا ہے ان کا بریڈنگ کا موسم مارچ سر میں تقا ہے اور تیتر اپنا گھوصلہ زمین پر ہی گھنی گاز چھاڑیوں اور فستوں میں بناتے ہیں بریڈنگ کے موسم میں نر سریلی آوازیں نکالتا ہے اس موسم میں آپ اسے دن بر سن سکتے ہیں یہ جوڑے بنانے والا پرندہ ہے اس لیے ایک نر صرف ایک مادہ کے ساتھ جوڑا لگاتا ہے مادائیں دس سے چودہ انڈے دیتی ہیں جن سے اٹھارہ یا انیس دن کے اندر چوزیں نکلاتے ہیں نر اور مادہ دونوں چوزوں کی دیکھ بال کرتے ہیں یہ ربی کی فصل کا موسم ہوتا ہے اس لیے ان میں سے کچھ تھوڑے بہت تیتر فصلوں میں گھوصلہ بناتے ہیں موکسانوں کے کان آ جاتے ہیں تیتر کی بچے ہی خطرہ محسوس کر گئے کسی پتھر یا جہاڑی ویرہ کی اوٹ میں چھپ کر بینہ ہلے جھلے چھپ چاپ بیٹھ کر خطرہ ٹننے کا انتظار کرتے ہیں مگر انسان انہیں ڈونگ ڈونگ کر پکن دیتے ہیں اور شوک یا پیسے کمانے کے لیے پالتے ہیں تیتر کے انڈے زری مشینوں کی وجہ سے کم ہی بچ پاتے ہیں کالے تیتر بہت سے پودے اور ان کے بیچ کھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہشرات اور کیڑے مکڑے بھی کھاتے ہیں ان کی خوراک میں بہت سے پھل بھی شامل ہوتے ہیں ناظرین یہ معصوم پرندہ انسانوں اور ان کی فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا انسان بھی عجیب مخلوق ہے کہ جس سے نفرت کرتا ہے اسے تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے مگر کبھی کبھی جس سے محبت ہو اسے بھی برباد کر دیتا ہے ناظرین کالے تیتر کو بھی ہمارے ہاں کے لوگوں کی طرف سے ملنے والی شدید محبت اتنی مہگی پڑتی ہے کہ آپ پرندوں کی یہ نسل زیادہ تر صرف انسانی قیتخانوں یعنی پنجروں میں ہی پائی جاتی ہے اور ابھی تک تو کالے تیتر سے اس قدر شدید محبت کے کم ہونے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آرے اٹھارہ سو چورہ در میں ایک انگریز فوجی جاسوس پل کے حرفن مولا ریچڈ فرانس برٹن نے پورا صوبہ سندھ کراچی سے شکار پور تک اچھی طرح گم پھر کر دیکھا تھا وہ لکھتا ہے کہ سندھ کے ہر علاقے میں کالے تیتر کے بے تہاشہ آبادی تھی صبح و شام ہر طرف سے تیتر کے بولنے کی آوازیں محول کو سہر انگیز بنائے رکھتی تھی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سندھ درتی ہزاروں سالوں سے بیرونی حملہ آوروں کے نشانے پر رہتی ہے ماضی میں ہر سو سال میں تیس سے چار بیرونی حملے بھی تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں یہ حملہ آور لشکر لوگوں کا سارا مال و اسباب لوٹ کر لے جاتے تھے اور جو نہیں لے جا سکتے تھے یعنی کھڑی فصلے اور اناج کی گوداں و حیرہ کو آنگ لگا کر ختم کر دیتے تھے ان حالات میں جو زندہ بچ جاتے تھے ان کے لیے اپنی زندگیاں دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے صرف جنگلی حیات واحد سہارا ہوتا تھا مگر اب گزرشتہ صدی سے سندھ کی جنگلی حیات کو تاراج کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا اس نے یہاں کی قدرتی محول کو یہاں تک خطرناک حالات میں تکیل دیا ہے کہ اب اگر خدا نہ کرے ماضی کی طرح یہاں کوئی تباہی آئی تو بچانے کے لیے ماضی کا واحد سارا جنگلی حیات بھی تو اب موجود نہیں ہے کالے تیتر اپنی انتہائی منفرد آواز کے لیے مشور تو ہے ہی مگر اس کا گوشت بھی مقامی اور بیرونی شکاریوں کے لیے فخر کی علامت ہوتا ہے ناظرین اسی لیے کالے تیتر کی آواز کہیں بھی سنتے ہی وندوق لے کر شکار حضرات نکل پڑتے ہیں اور تب تک ان کے اندر کا ظالم انسان چین سے نہیں بیٹھتا جب تک شکار کر کے تصویریں نہیں بنا لیتے بنیادی طور پر یہ جنگلی پرندہ سرسفس علاقوں سے لے کر پہاڑی اور رہتینے علاقوں میں بھی آسانی سے رہ لیتا ہے سردیوں کا خاتمہ غریب آتے ہی ان میں افضائش نسل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور نرتی تر جوڑا بنانے کے لیے مادہ کو متاثر کرنے کے لیے اپنی تیز آواز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ زیادہ تر صبح اور شام کے وقت ہوتا ہے یہ زیادہ دور تک نہیں اڑپاتے اور نہ ہی دور دراز ہجرت کرتے ہیں اس لئے آسانی سے شکاریوں کا نشانہ بن جاتے ہیں ناظرین کاش انسانوں میں یہ اجتماعی شہور بیدار ہو جائے کہ یہ زمین خدا کی ہے اور یہاں سب جانداروں کو آزادی سے رہنے کا حق خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہے جسے چھیننا اشرف المخلوقات کے لیے کوئی عزت و ثواب کا کام نہیں ہے ناظرین یہ تھی تیتر کے بارے میں دلچسپ معلومات امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا من بولیے گا کمٹس میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اینیمل ایڈونچر انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ